جو کہ بردانیہ کا قانون کا یہ حصہ ہے کہ پہلے آپ کو لیگل نوٹس دینا پڑتا ہے فاسٹ ٹریک تین سال میں نے جب دیا نوٹس تین سال اس کو وہ لیتو لال سے کام لے ترہ یہ ڈیلی میل کئی اجنمنٹ لی کئی اور پھر بڑاخر اللہ تعالیٰ کی بے پائیں فصل و کرم سے میں تو اس لائق نہیں ہوں کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک غیر مشروط انکنڈیشنل مافی مانگی ڈیلی میل نے اور وہ آپ ٹی وی کے وہ دیکھ لیں جو ان کی کلپس ہیں شہداد اکبر صاحب کی میرے پاس تو اتنا مواد ہے یہ تو بیس پرسنٹ آئے انہوں نے کہا اینکرنے کے پر آپ دیں گے انہوں نے کہا سب کچھ میں بردانیاں حوالے کروں گا میں خود وہاں پر میں یہ ہر چیز پیش کروں گا تو تین سال کس بات کے لگے پہلے کہا کہ جناب یہ کوویڈ آ گیا ہے اس سے پہلے کہا کہ ڈیویڈ روز چھوٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ آئیں گے تو جواب دیں گے اس کی ارجنمنٹ لی پھر کوویڈ آ گیا بھئی کوویڈ آ گیا کیا یعنی اس سے بڑا اور کیا ایک بہانہ ہو سکتا ہے بھونڈا کہ پھر کوویڈ آ گیا آپ نے تو ڈاکمنٹ دینے تو ان کو مشاورت آپ زوم سے کر سکتے تھے کوویڈ نے تو دنیا کو زوم پر میٹنگز کانفرنسز اور مشاورت کا طریقہ سکھا دیا حتیٰ کہ یونیورسٹی ہیں اور کالیجز میں بھی ریموٹ کنٹرول ایڈکویشن ہوتی تھی تو انہوں نے بار بار کوویڈ کا بہانہ منایا کہ ہم نے پاکستان جانا ہے پاکستان آپ نے کیا لگاتیں لینے جانا ہے آپ کو ہر چیز مہیا ہے آپ کو آپ کو ووٹس ایپ پر آپ کو ای میل کی ذریعے آپ کو زوم کی ذریعے ہر چیز مہیا ہے وہ بہانے تھے کہ تاخیر کی جائے بلاخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تین سال بعد انہوں نے معافی مانگی معافی مجھ سے نہیں مانگی یہ آپ سے معافی مانگی ہے آپ سب سے با خدا میں آپ کو بلکل امانداری سے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے ان ماں اور بچوں سے جن کے لیے یہ پروگرام تھا مدر کیر مدر شائل ہیلت کیر ان بچوں سے جو اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے وہ پرائیمری ایڈیوکیشن میں پنجاب میں سندھ میں کیپی میں بلوشتان میں اور چھے سو ملین پاؤنڈ آیا جترا میں نے آپ کو ارس کی تو یہ معافی ان لاکھوں ماں اور بچوں سے مانگی ان بیواؤں اور یتیموں سے مانگی اور پاکستان کا نام بلاخر اللہ تعالی نے اس کو چار چاند لگائے یہ میری وجہ سے نہیں یہ اللہ تعالی کے فشد و کرم سے یہ جو حقیر خدمت تھی وہ سامنے آگئی اور انہوں نے بلاخر معافی مانگی اور یہ پاکستان کو اللہ تعالی نے عزت دی اور دوسری طرف کیا ہوا یہ شومی قسمت دیکھیں یعنی کوئی نہیں چاہے کتنا بھی کوئی بترین مخالف ہو کوئی چاہے گا کہ پاکستان یعنی جنونی ڈیمج ہو جائے یہ جو سعودی عرب کے جو His Royal Highness جو ہمارے وہاں پر پرائم سٹر ہیں سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان اور کراؤن پرنس انہوں نے جو ہماری اطلاع ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا موڈل تھا خانہ کعبہ کا موڈل تھا اور وہ گھڑی عطیق کے طور پر دی تھے پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے یہ امران نیازی نہیں بائیس کلڑ عوام کی عزت کے لیے جس طرح مجھے بھی تحفے ملے ہیں بڑے وہ میں نے یہاں پر یہاں پر اس کی ایکزیبیشن ہے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں تو خانہ کعبہ کا موڈل ہو تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں وہ چاہے جو مرضی ہم اپنی نجی زندگی میں کریں لیکن وہ ناموچے رسالت پر کٹ مرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت پر وہ کٹ مرتے ہیں یہ جو ایک اندہائی ایک گھٹیا حرکت کی گھٹیا ترین کہ خانہ کعبہ کے موڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نیلام کیا بدنام کیا اس سے بڑی اور کوئی کبھی حرکت ہو نہیں سکتی اور یہ آج روزے روشنگ طرح بات آیا ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ گھڑی بیچی گئی وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے دو ملین ڈالر میں یہ گھڑی خریدی تھی اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا اس کا جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بلکل فراڈ کیا میں نے اس لئے بات آج چند ماہ پہلے فراڈی لفظ اتوال میں نے کبھی نہیں کرتا لیکن یہ ایک فراڈ کیا اور اب وہ دکاندار نے کہہ دیا کہ یہ رسید بھی جالی یا نہ مری یہ سگنیچرز ہیں نہ مری یہ اپنا لکھائی ہے چھوہ لکھائی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک انتہائی تو یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو ہماری جو معیشت اس کو تباہ کیا ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی اور جو ہمارے جو بہترین ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان سے تعلقات کو اپنا بالکل زیرو پر لے آئے اور دن رات جھوٹ بولا دن رات اپنا ایسی لغو گوئی کی جس کی مثال نہیں ملتی اور اس کے اوپر ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ شہواز ٹریف نے کیا تھا اس نے لندن میں پاکستان کے عوام پسند روب ڈالنے کے لیے اب اس کو پتہ لگے گا لندن کی عدالت ہے اس حد تک بات درست تھی کہ لندن کی عدالت ہے جہاں پر برطانیہ کے جو رو ساج ان کے بچے ان کو بھی جرمانے ہوئے ہیں وہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہو یہ وہ عدالتیں ہیں برطانیہ کی اس میں کوئی دور آئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی علاج رکھی پاکستان کی عزت رکھی اس وقت آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ تنجیہ کہا کہ شہواز شریف نے بڑک تو لگا دی کہ میں جاہوں گا دارے میں دیکھتے ہیں کب جاتا ہے پھر جامہ چلا گیا تو پھر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کے نکلتا تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے قوم کے سامنے ہے دیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کیلئے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے اور کل جو اتوار تھی انہوں نے اپنے اخبار میں جو کہ دس لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت دیلی ون میلین اس میں سیکنڈ یا تھرڈ پیچ پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا ہے یہ ہے وہ رویداد دیلی میل کی اب آپ بتائیں میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے بہنوں کہ یہ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا وہ یہ عمران خان اس کے ہواری جنہوں نے نواز شریف اور میرے بغش میں اور غصے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بندام کرنے کیلئے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور دونرز کو پیغام دیا کہ دھیلہ نن دینا پاکستان کو یہاں پر سب کھائے جاتا ہے اور پاکستان کو کس بدترین طریقے سے اس نے پاکستان کو بندام کیا آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ اس نے کرم کیا پاکستان کیو پر اور پاکستان کے جو عزت پر جو ایک بہت کاری ضرب لگانے کی ایک جو بہت بڑی سازش کی گئی تھی خدا نے اس کو اس کو اپنا فضل کر دیا اور کرم کر دیا اور پھر فنانچل ٹائم میں ان کے بارے میں جس توری چھپی جس میں بتایا گیا کہ اپنا ان کے شوقت خانم کے لیے وہاں پر پیسہ جمع کیا گیا وہ فنڈ کٹھا کیا گیا اس کو انہوں نے ملینز او ڈالرز انہوں نے لیے اور اپنے سیاست کے اوپر خرج کر دیے کس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو اس نے بے گناہ گرفتار کروایا مریم مریم نواز کو گرفتار کروایا میرے سامنے وہاں پر کورلکپتہ جیل میں وہاں پر نواز شریف سب قید تھے وہاں پر مریم بیٹی ان کو ملنے آئے ہوئی تھی وہاں پر ان کو بار گاڑی آئیں گرفتار کر کے لے گئیں اللہ تعالیٰ کا بے پائے ہیں فصلو کرے ہیں اسلام آدھ ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی آپ کو شرم نہیں آئی کچھ خیال نہ آیا کہ آپ نے بیٹیوں کو قوم کی بیٹیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی اس طرح دلداری صاحب کی بہن فریال صاحبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا اپنی بہن آپ نے ان کو این ارو دلوا دیا میں ہوتا تو کبھی ان کی بہن کو گرفتار کبھی نہ کرتا مائیں اور بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں لیکن اپنی بہن کو اپنا جس نے ایک جرم کیا تھا اپنا ڈیکلیئر نہیں کیا مسٹ ڈیکلیئرشن کی وہ مرتقب ہوئیں دبائی میں اور امریکہ میں ان کی پراپٹیاں پکڑی گئیں کئی سال اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا اور پھر ایمنسٹی سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ایف بی آر سے ان کو ان کو سہلو دلوای این ارو دلوایا یہ ڈبل سٹینڈرز اس طرح پاکستان کو انہوں نے برباد کیا پاکستان کی آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت اس وقت ہچکولے لے رہی تھی جب ہم نے گیارہ اپریل کو میں نے حل پھٹایا مخروط حکومت کی پرائیم ایسٹر کے طور پر اور کس طرح ہم نے ایڈیاں رگڑی سچی بات بتاتا ہوں اپنا آئی ایم ایف کے آگے کیونکہ وہ پاکستان کے پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں اس سے بدل جاتے ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے انہیں پتہ نہیں کہاں کہاں اگوٹے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گیارنٹیز لیں تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیف کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالڈ کی صورتحال چپچا لیا یقیناً ہمیں مہنگائی جو تیل اور ان کی قیمتیں تھی پٹرول کی جو امران نیازی نے روکی ہوئی تھی آرٹیفیشل طور پر دنیا میں تیل کی قیمتیں دن رات آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی سو ڈورو سے ایک سو بیس دور تک پہنچ گیا تھا اور یہ آخری دنوں میں جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ووٹ آف انو کانپرنس جو ہے شاید کامجاب ہو جائے تو انہوں نے ایک اور ایک کانٹو بھرا جال اس نے پھیکا تاکہ آنے والی حکومت جو ہے اس جال میں پس جائے جو کہ جس میں وہ کامجاب ہوئے انہوں نے وہ ساری کے ساری جو پاسن ہونی تھی پاسن ہونی تھی کہ نہ ان کے پاس فنڈز تھے نہ کابینہ سے جب ہمیں یہ تو اثر مڑاتے اولے پڑے ہمیں یہ چیزیں اپنا نہ چاہتے ہوئے بہت ہمیں تکلیف تھی میاں نواز شیف کو پوری کوالیشن کے اپنا جو ہیڈز ان کو گنبن کو کہ ہمیں بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں عام آدمی کو یہ پاسن کرنا پڑ رہا ہے مہنگائی کا ایک بوچ مگر مجبوری تھی اور اس میں ہم نے اپنا سیاسی جو جو ہمارا جو اساس ہے اس کو ہم نے بہت اس کو اپنے کنزوم کروایا ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ ہم جناب نام بڑھاتے اور کہتے واہ واہ کرواتے لیکن ایک طرف ملک پاکستان تھا سٹیٹ تھی اور دوسرے طرف سیاست تھی تو ہم نے اپنے ریاست کو بجانے کے لئے سیاست کو قربان کیا یہ حقیقت ہے بالکل وغیرہ نہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے دوائیاں مفت دیں ہم نے اس ملک کے اندر خات جو ہے وہ آدھی جو قیمت جو تھی سبسڈائز کیا اربون روپے خات دی سستی آٹا سستا دیا چینی اس زمانے میں دوزہ اٹھارہ میں باون روپے کلو تھی تو پھر ہمیں کیا مجبوری تھی کہ ہمیں یہ پھر مہنگائی کا ایک جو تفاہن تھا ہمیں آگے کرنا پڑتا مجبوری تھی آئی ایم ایف مشکے کا سراہ تھا اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے ہم نے اپنے وسائل پہتر سال میں برباد کی ہیں اور یہ اجتماعی خودکچی ہوئی ہے اس میں سب شامل ہیں اس میں سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں اس میں ملٹری ڈکٹیٹرچپ بھی شامل ہیں ابھی آپ ریکوڈک کو دیکھ لیں میں اس کی تفصیل یہاں پر بیان کر دوں آپ کسر چھت کجا لگے گا حقائق ہیں کہ ایک ایک کلو تامبہ نے نکلا اور پاکستان عربوں گھربوں جو ہے کھو چکا ہے یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں قومیں تو بنتی ہیں مسلسل محنت امانت اور دیانت سے خون پسینہ بہانے سے وہ آپ دور کو یاد کریں نا دوزار چودہ سے لے کے اٹھارہ تک جب چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی ایڈ کی گئی اور سستی ترین بجلی منصوبے جو کہ ایلنجی سے چلنے تھے اور وہ چلے تین چلے چوتہ آج بھی ابھی شاید وہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو اس کو ٹپ کر دیا اور پتہ نہیں چالیس پچاس ارب روپے اس کے اوپر کاؤسٹ اوورنس ہو گئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گیس کے منصوبے لگائے جو کہ سستی گیس پاکستان کو دے سکتے تھے اور چلائے ہم نے مگر قطر کے ساتھ جو موہدیں ہم نے کیے وہ تو گیس آ رہی ہے جب سستی ترین گیس تھی دو ڈالر تین ڈالر پر یونٹ یہ لوگ سوئے ہوئے تھے یہ خواب خرگوشت میں محفظ یہ الزامات ان میں لگے ہوئے تھے کہ ڈیلی میل کو پلندہ بجوانا ہے انچیو کو پلندہ بجوانا ہے مریم نواز کو اریسٹ کر رہے ہیں نواز شریف کو جیل میں بجوانا ہے ایسن اقبال کو جیل میں بجوانا ہے ان کو جیل میں بجوانا ہے ان کو آصر عزداری صاحب کی بہن کو جیل میں بجوانا ہے سعید رفیق کو اور اپنے مشاہد عباسی صاحب کو اور ارانہ صلی اللہ کو کل ان کی بریت ہوئی الحمدللہ اب جو لوگ قسمیں کہتے تھے قسمیں تو ابہ تو ابہ تو قرآن کی قسمیں اسملی کی فلور پر اٹھائیں اور آج وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا خود پروسکوش نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں اور وہ اللہ بھلا کرے کہ نواز چیف کی ہم نے لیڈرشپ میں لاہور میں جو لگایا تھا سمارٹ چٹی وہاں سے ثبوت ملا کہ راوی کے جب برانہ صاحب کی گاڑی آئی تو انہیں کہا نہیں کہ وہاں سے اتنے وہ ثبوت ملا وہ ساری کے ساری وہ ریل سامنے آگئی وہ ویڈیو سامنے آگئی سب فراوٹ تھا جھوٹ تھا بالکل تو چار سال جھوٹ بکس انات ویکٹمائزیشن دن رات ان کو پکڑو ان کو پکڑو ان کو پکڑو ان کو نچھوڑنا اور پورے وسائل پوری قوت استعمال کی جاری تھی کاش کے چاہ آدھی قوت ادھر معاشر پر بھی لگا دیتے پاکستان کی عوام کی غریب عوام کی ترقیقوں پر لگا دیتے الحمدللہ ہماری حکومت آئی جس جوگے ہم ہیں وہ سننے پر بات کوئی بڑی بات نہیں کرتے سلاب نے تباہی مچائی ستر ارب رپیہ وفاق نے الحمدللہ ان سلاب زیادہ لوگوں کے لیے مہیا کیا ستر ارب رپیہ یہ تو ہے صرف بینظیری انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لیکن نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایجنسی کی ذریعے جن کو ایسن اقبال صاحب ایڈ کر رہے تھے اربوں رپیہ کے جناب فوڈ پیکٹس پانی کمبل اور یہ ٹینٹس موسکیٹو نیٹس موسکیٹو نیٹس اربوں رپیہ کے یہ مہیا کیے صبح نبی اس میں حصہ ڈالا اپنا صبح سندھ نے حصہ ڈالا صبح بلوشتان میں اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اس سلاب میں اپنے کوئی تقریب میں ملا کر کوئی چالیس کروڑ رپیہ وفاق نے وہ ان کے کامپنشن دی ہے کوئی چلا جائے تو دس لاکھ رپیہ کوئی کمپنشن نہیں ہوتی ابھی بہت بڑا چیلنج سامنے ہے گھر بننے ہیں سردیاں آ چکی ہیں وہ بچارے با خدا اپنا شدید سردی میں بلوشتان کے چنگلاک پہاڑوں پر وٹھٹر رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے مجھے میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھنا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ پیسے کہاں سے آئیں گے ابھی ایک اپنا خدا کے بندے نے سو گھر آپ نے دیکھا بہت چاندار گاؤں بنایا ہے وہاں پر ٹانک میں وہاں پر دو کمرے ہیں ساتھ ایک ٹوائلٹ ہے ایک کچنٹ ہے ایک چھوٹا سکول ہے ایک اپنا وہاں پر میڈیکل فیسیلٹی بھی ہے اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں ہم نے بنانے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ حمد حار نے کوئی بات نہیں لیکن دن رات الزامات لگانا دن رات کہنا کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ سر لنکا بننے جا رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھئی آپ نے تباہی و بربادی کر دی اس کا حساب دے نا قوم کو کہ آپ نے پہلے چینی بیچی اور چینی کے جو ایکسپورٹر تھے اور ان کے ملوں کو آپ نے اربوں کھربوں کا فائدہ دیا اس وقت سات سبزیڈی بھی دی سات ڈالر جو ہے وہ بھی روپے کے مقابلے میں اپریچیٹ کر رہا تھا وہ ایک ویڈن فال ان کی جیب میں آیا کہ اگر لیٹس سے میں مثال دینا ہوں اگر ایک سو روپے کا ڈالر تھا اگر ایک سو دس روپے ہوا تو چینی ایکسپورٹر دس روپے بھی جیب میں جو اڈیشنل اور ساتھ سبزیڈی بھی جیب میں یہ اس طرح پھر چینی بات میں امپورٹ کی گئی گندم مجوائی گندم بات میں امپورٹ کی گئی یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب شہواز شریف صاحب یہ ان کو لاتے کیوں نہیں بھئی ہم بلکہ جو قانون کا راستہ اسی کو ہم نے امنایا ہے ہمیں اس وقت غریب عوام کی روٹی دال اس کی دوائی کا انتظام کرنا ہے سلاب زدگان کے لیے انتظام کرنا ابھی آج میں نے جو پاکستان کے اندر جو یورپی ممالک اور برادر ممالک کی جو سفرہ ہیں ان کو میں نے آج بلائے ان کے پوری ٹیم کے ساتھ ان سے میں نے میٹنگ ان کو بتایا لیکن انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی تمام تر مشکلات جو ہم نے صحیح ہیں برداشت کی ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ہم نے اٹھارہ سو ارب روپیہ کا کسان پیکش دیا ہے وہ بہن صرف میں آپ کو پاس ریفرنگ طور بتا رہا ہوں تفسیر میں نہیں جاؤں گا اس کی علیدہ بات ہوگی اور اس طریقے سے ہم نے آپ کو یاد ہے کہ جب اپنا کے پی میں آٹے کے لیے وہ نہیں کر رہے تو میں نے وہاں پر جو ہمارا یہ یوٹلیٹی سٹورز کر رہی ہے ہم نے وہاں پر آٹے کا انظام کروایا چینی کا انظام کروایا کے پی میں اور اس طرح کی بے شمار جو اقدامات اور پھر جو بار کی موالک نے ہماری مدد کی لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے ہمیں خربوں چاہیے اس سلاب زدگان کی بھالی کے لیے تین کروڑ تیس لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت وہ سلاب کی جو زدہ ہیں وہ سردیوں سے ٹٹر رہے ہیں بالکل اس لیے ہمیں چاروں طرف ہمیں ایک چیلنج کا مقابلہ ہے اس کے لیے ہم برپور کوشش کر رہے ہیں اور کوشش الحمدللہ جاری ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا لیکن ہر روز ایک نیا آجاتا ہے جناب شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں پاکستان اللہ تعالی انچہا ہے آپ کی دعاوں سے پاکستان کے بائیس کروڑ عمام کی دعاوں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے پائدہ نہیں ہوا تھا آپ نے آپ چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے آپ چاہتے تھے آپ نے وہ حرکتیں کی جو کس نے سوچی بھی نہیں تھی اپنی بہن کو آپ نے انہار دلوایا اور باقی سب کو چھوڑ ڈاکو آپ نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کے باتیں کرتے ہوئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے محترم جو صحافی برادر بھائی بڑھنے ہیں میں آپ کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ آج کے حوالے سے یہ میں ابتدائی یہ باتیں کرنا تھا اس میں مجشد کی بات ہوئی ہے یہ ڈار صاحب اس کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر آپ کی جو سوالات ہیں اس بارے میں انشاءاللہ پھر آپ سے مزید اس میں گفتگو ہوگی ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران نیازی نے جو سب سے بڑا فراڈ کیا قوم کے ساتھ وہ ایک سو نوے ملین پارونٹ کا ہے سب سے بڑا فراڈ ہے وہ پچاس ارب رپے کا وہ فراڈ ہے کابینہ نے نہ وہ کاغذ دیکھا اور یہ سیکٹری کابینہ نے ہمیں بتایا کہ یہ کاغذ لفاوہ بند تھا بند لفاوہ کھولا نہیں گیا دو تین وزورہ نے اعتراض کیا کہ یہ اس کھولے کابینہ کسی چیز کو دیکھتی نہیں ہے تو ہم فیصلہ کس بات کر دیں اور ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مصطفیہ امپیکس کی روشنی میں کہ ہر فیصلہ وہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا وہ وزیراعظم کا فیصلہ ہوگا یعنی انڈویجول وزیراعظم کا بے شمار مدات میں اب کابینہ کرتی ہے تو وہ کابینہ میں آیا نہ وہ لفاوہ کھولا گیا نہ دکھایا گیا اور وہ جو پیسہ جس مقصد کے لیائے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اس سے بڑا اور کیا فراڈ ہو سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک مسلمان کے کہ خانہ کعبہ کے موڈل کی گھڑی کو بیج دینا اس سے بڑی پاکستان کی بنامی نہیں ہو سکتی وہ ضرور وہ پچاس ارب ڈالر کا وہ ڈاکہ ہے جو کہ عمران خیل نیازی نے ڈالا لیکن خانہ کعبہ کی گھڑی کی قیمت بے شک دو ملین ڈالر کی ہو یا چار ملین ڈالر کی ہو لیکن جو ہماری جو بطور مسلمان ہمارا ایک ہے عقیدہ کہ آپ اس گھر کی جو موڈل کی گھڑی بیج دیں یہ اسی طرح ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو خانہ کعبہ کو غلاف کا ٹکڑا ملے آپ اس کو بازار بیج دیں اس سے بڑی ایک اسلام کی تذہیق کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کی اس سے بڑی بیجتی کا اور کیا مجھے بات بن سکتی ہے تو یہ وہ گزارشات تھی جو میں آج آپ سے کرنے چاہتا تھا کچھ بات آپ سے جناب فرنسمنٹس آپ کریں گے معاشر کے اوپر پھر آپ کے جو سوال لیں گے بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب وزیراعظم بسیکلی میں کچھ سٹیٹمنٹس سنی ہیں جی اور پڑی ہیں اور وزیراعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک کیمپین کے طور پر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا پہلے تھا کہ پاکستان بانپین نہیں کرے گا دو تین مہینے اس شکر میں قوم کو بزی رکھا اب ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا کچھ یہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اس سوالے سے میں چند ادارشات کرتا ہوں پہ جو سوالات ہوں گے میں حاضر ہوں کہ صرف آپ یہ کمپیر کرلیں کہ پی ٹی آئی حکومت کو اور کنان خان کو کیا ملا تھا جب پی ایم ایلہ نے گورنمنٹ چھوڑی تھی اور یہ کہاں یہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ کمپیرزن کافی ہے یعنی جو مہنگائی تھی ملک میں چار اشاریہ چھ آٹھ فیصد تھی فوڈ انفریشن دو فیصد تھی جو جی ڈی پی گروہ تھے چھ اشاریہ ایک فیصد تھی سٹاک مارکٹ ساؤت ایشیا میں بیسٹ پرفارمنگ تھی دنیا میں پانچھویں نمبر پہ تھی اور آپ کے جو پالیسی ریٹ ہے جس سے آبیسٹی بزنس اور معیشت کا پیہ چلتا ہے وہ ساڑھے چھے فیصد پہ تھا یہ وہ کور چیزیں تھیں جو کہ ان کو ورسے میں ملی اور پچیس ہزار ارب کا مجموعی کرزہ تھا چونکہ ان کو شوق تھا کہ زیادہ ہائر نمبر دنیا میں جا کے یہ کہیں تو وہ تیس ہزار ارب تھا یعنی مجموعی کرزہ اور ادائیگیاں حالانکہ ادائیگیاں جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر جو کمپنیز ہیں وہ پیہ کرنی ہو وہ بجٹ سے پیہ نہیں ہونی تو چونکہ تیس ہزار بڑا نمبر تھا یہ اس کو ہر جگہ یہ جہاں بھی انویسمنٹ کانفرنس کے لیے گئے اور فورن وزٹ کیے سعودی اربیا یو اے امریکہ ہر جگہ پہ جا کے پہلی بات یہ ہوتی تھی جی کہ ہمارے ہم ڈیڈ ٹراب میں ہیں اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جی یعنی ہم ایک کرپٹ نیشن ہے یا ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں اور پھر تیسری بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں سنوائے کریں آپ آگے میرا حیرت کوئی بالکل ہی اکل سے پیدل ہوگا انویسٹر جو یہ سنکے کہ پبلک ہم ڈیڈ ٹراب میں ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم ایک کرپٹ نیشن ہے اور کرپشن عروج پہ ہے اور پھر آگے آپ کے لئے انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ مجھے اس لوجک کی سمجھ نہیں ہے بہرحال ابھی ہم کمپیر کر دیں انہوں نے یہ ساتھ کلیم کیا تھا اپنے ریکارڈ چیک کریں کہ جی میں آیا اگر مجھے قوم نے موقع تھی تو میں دس ہزار ارب ان کرزوں سے کم کروں گا پچیز ہزار کا جو پندرہ ہزار پہ آنا تھا اور جو تیس ہزار تو اس نے بیس ہزار پہ آنا یہ ان کی کمٹمنٹ دی قوم کے ساتھ الیکشن میں اگر ان کو جیت جاتے کہاں چھوڑا اس حکومت نے پاکستان کو بیس بائیس میں جب ہماری گورنمنٹ آف یونٹی آئی اور میاں شوائشی صاحب کو وزارت عظمہ ملی انفریشن انتہائی عروج پہ وہ آپ کے سامنے ہے روپیہ کا بیڑا گھر کر دیا اس کو اس کی قیمت عادی کر دی لوگوں کو کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں اب پوری لسٹ ہے کسی چیز میں سو فیصد سے کم کم ہی نہیں ہوئی اور دوائیوں کی قیمتیں تین سو سے چار سو فیصد ہوا جو اصل وعدہ تھا کہ ایک میں ریوینیو ڈبل کروں گا کہ جی میں یہ انہوں نے تو پی ایم ایلن گورنمنٹ نے تو پانچ سال میں ڈبل کیا ہے میں ایک سال میں آپ ذرا اپنے ریکارڈ چیک کر لیں ماضی کے آپ کے موجود ہوں گے ایک سال میں کروں گا بقیدہ اس کی سکرین شاٹ چلی پورے پاکستان میں آٹھ ہزار کروں گا انہوں نے چار ہزار ذرا انڈر فورت آزن کیا تھا وہ پچیز ہزار کا کرزہ جو ہے وہ یہ ساڑھے چوالیس ہزار روپے لے کے گئے پاکستان کی تاریخ کا بترین انکریز ہے کبھی اتنی احتیزی کے ساتھ پچھتر ہزار سالہ کرزہ پچیز ہزار اور ساڑھے انیس ہزار کا اضافہ صرف بیالیس نمبر ایک نمبر دو جو تیس ہزار کا کرزہ تھا وہ یہ ساڑھے چوان ہزار ارپے چھوڑ کے گئے یعنی ٹونٹی فور تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ اس میں اس میں اضافہ کیا اور جو ریوینیو کا کرنا تھا ان کا کوئی ڈسپلن نہیں تھا کوئی تیاری نہیں تھی ایک سال ان کو یہ فیصلہ کرنے میں لگ گیا کہ جی ہم آئی ایم ایم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے ہم نے تو دنوں میں پانچ دنوں میں بجٹ دیا بیس تیرہ میں آ کے اور ایک مہینے کے اندر آئی ایم کا پروگرم سائن کر لیا تو یہ اب یہ جو ریٹورک ہے یہ ہمیں تو نقصان پھجانے کے میرا خیال ہے کہ ان کا یہ شاید یعنی انٹینشنل یا انٹینشنل یا انٹینشنل یا یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن یہ ضرور تھا کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا آہ مسلم دیگنون کے لیڈرشپ سے اور میاں نوازی صاحب کے لیے اور شواز صاحب کے لیے کہ جی کیا کریں کیونکہ آپ سب زی شعور ہیں لائنے لگی تھے لندن میں ٹکٹل لینے کے لیے ان کے سینئر تین لوگ تھے سب کہتے تھے جی یہ تو اپنے بوجھ میں چند مہینے اور گزرے لیکن وہ شاید چند مہینے کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پاکستان کے لیے اکنومی کے لیے آ جاتی جیزی سری لنکہ شاید ان کی قسمیں وہ تھا بہت بڑی قیمت ادا کی اور ملک سیاست کو جیسے ابھی زیرہ حمد نے کہا کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجی دی اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی لیکن کمیٹمنٹس کس نے کی تھی وہ پی ٹی آئی نے کی تھی وہ عمران خان نے کی تھی انہوں نے ان کمیٹمنٹس کو پورا نہیں کیا پاکستان کی کریڈبلیٹی کو یہ تباہ کرنے والے آج جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یا جس جو اس حکومت نے آگے سب سے پہلے تو وہ ان کی جو کمیٹمنٹس کو تاکہ آئے میں پروگرم دیکھیں یہ دنیا میں آپ آئے میں ایک 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 فینینشل ڈاکٹر کے طور پر مانا جاتا ہے آپ کے ساتھ کوئی دنیا کا ادارہ ڈیل نہیں کرے گا ورڈ بینک آئی ایف سی آئی بی آئی ڈی ایشین ڈیولیمنٹ بینک اسلامی ڈیولیمنٹ بینک اے ڈبل آئی بی جب تک آپ ٹریک پہ نہیں ہوں گے اس ٹریک کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا جاتے جاتے جو لینڈ مائنز بچائیں نہ صرف اپنے کمیٹمنٹ پوری نے کی جو کمیٹمنٹ کیوں تھے اس کو بھی ریورس کر کے چلیں اس سے پاکستان کی کریڈیویلٹی جو ہے رب وہ بہت اروڈ ہوئی وہ ہر چیز کو وہ شک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں ابھی جیسے آہم 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 زیراند کہہ رہے تھے کہ وہ اس وہ ان کو یعنی وہ کہتا ہے جی ہمیں اب انشور کریں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے اور وہ واقعی آپ کریں گے تو یہ ایک ہماری بدکسمتی ہے کہ ابھی اروج پہ سیاست یہ اس یہ ساری وائبز انٹرنیشنل جاتی ہے اب امران خان کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ امریکہ کا یا ویسٹن کنٹریز کا ڈیٹو جی ڈی پی کتنا ہے ڈیٹ کا نمبر is irrelevant it is ڈیٹو جی ڈی پی which means and which matters وہ امریکہ کا ایک سو دس فیصد ہے یوکے کا کوورٹ کے بعد ایک سو ایک فیصد ہے جپان کو دو سے ستاون فیصد ہے i can quote dozen of countries جو developed ہیں جن کے سو فیصد زیادہ ہیں وہاں تو کوئی politician یا opposition اٹھ کے یہ نہیں کہہ دی کہ ہم default کرنے لگے ہیں لیکن ہمیں بڑا شوق ہے جب مسلم اگنون حکومت چھوڑی تو 62% dead to جی ڈی پی آج 72 ہے تو what is the problem problem یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدرام کرتے ہیں اور بدرام کرنے کی جو سرے فرست ہے وہ امران خان نیازی صاحب خود ہیں ابھی کل میں نے پڑا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ کے فضل ڈی فالٹ نہیں کرے ساری 75 ہماری جو ہسٹری ہے اس میں کبھی پاکستان نے الحمدلہ بڑی سے بڑی commitment میں ڈی فالٹ نہیں کیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے bold فیصلے پیشل دو مہینے میں وزیراعظم نے کیے ایک کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے بھئی آپ آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کس سے business کریں گے ہم bond وقت پہ پی کریں گے یہ یہ اس وقت شرطیں لگی ہوئی تھی اور یہ قوم کو یہ باور کروا چکے تھے یہ payment نہیں کر سکیں گے تو میں آپ کے توسط سے یہ clear کرنا چاہتا ہوں یہ یہ default کا rhetoric ہے نا یہ rhetoric کہ امران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے کہ یہ پاکستان انشاءاللہ default نہیں کرے کیونکہ اگر آپ obsessed ہو گیا کہ اپنے ملک آپ نے بیڑا کرنا ہے دنیا میں بدنام کرنا ہے اس کی reproduction خراب کرنی ہے اس کی ratings خراب کرنی ہے اس کو یعنی دنیا کے finances دنیا میں ورڈ میں نہیں business کرنے دینا تو ایسی statements are very good for those who are your enemies تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے ملک کا پہلے خیال کرنا چاہیے اور کوئی ایسی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان default کرے الحمدللہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا بیس سولہ میں ہم بہت زیادہ یعنی comfortable تھے آج تک بھی وہ record نہیں ٹوٹا چوبیس billion dollar کے ہمارے زغائر تھے ہمارے قریباً almost اس وقت کے پانچ ساڑھے پانچ مہینے کی import کا bill ہمارے ہمارے پاس فارکس reserves تھے اب ہم manage کر رہے ہیں challenges لیکن یہ challenges کیا ہے اس حکومت نے create کی ہیں یہ challenge وہ پچیز آر کا کردہ جو ساڑھے چوالی زار پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں یہ ملک کا جو debt service ان کی ساڑھے ساڑھے سترہ سو ارب مسالانہ تھی آج یہ چار ہزار ارب cross کر چکی ہے going to touch close to five thousand who is responsible تو عمران نیازی صاحب آپ نے ملک کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کی ہے اور آپ تو in a way lucky نکلے ہیں کہ آپ کسی کو اور پکڑا کے چلے گئے ہیں ورنہ تو آپ کا وہ اشر ہوتا کہ شاید کیامتہ کسی کا نہ ہوتا پاکستان یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ climax of irresponsibility ہے ان کو اپنا سوچنا چاہیے کہ ملک کو ایسی statement دے کے کیا خدمت کر رہے ہیں as opposition میں ہونے کے حوالے سے تو نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کوئی default کا coverie ہے ہم ٹھیک ہے manage کر رہے ہیں challenges دیکھیں آتے ہی پہلے ان کی چیزوں کو sot out کیا ابھی قدرتی ایک آفت آگئی floods جو ہے catastrophe آگئی وہ اس حکومت نے کیا اتنے وسائل کی کمی کے باوجود almost 90 ارب ستر cash اور 20 ارب ڈی ایمی کے ذریعے خرچ کر دیئے اور اگے commitment ہے کہ یہ reconstruction rehabilitation کرنی ہے تو بعد یہ جی کہ انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے یہ ذرا clear کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹ کا ڈیٹورک ہے یہ بالکل غلط ہے انشاءاللہ نہ پاکستان نے کبھی default کیا ہے نہ انشاءاللہ پاکستان کسی ایسی چکر میں ہے کہ default کرے گا بہت شکریہ بہت شکریہ عزیزی عزیزی صاحب آپ نے گھڑی کی بات کی تو کال عمران صاحب نے کہا جی یہ گھڑی میری ہے میں بیچوں یا نہ بیچوں آپ کو اس سے کوئی غرضی ہو رہا چاہیے دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ایک ساتھ ساتھ سوال ساتھ دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر جو باجوا تھے انہوں نے مارے ساتھ دشمنی کی اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جو جنرل آسم منیر ہیں وہ ہماری مدد کرے اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا ہے اس پہ کمنٹ کریں گے یہ گھڑی عمران خان کی نہیں تھی یہ گھڑی بائیس کروڑا عمام کی عزت تھی یہ گھڑی اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا مورڈل تھا اس میں تو دنیا کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی پاکستان کو بہت بدنام کیا اس کا وہ ظہور اس کا حساب ان کو دینا پڑے گے ایک دن جی نیکسٹ بائیس بائیس صاحب بائیس صاحب ریٹائر ہو کے اپنا میرے خیال میں ان کو آپ ان کو چین سے زندگی بسر کرنے تھے امران خان صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ وہ آپ کے موسن تھے آپ موسن کچھ نکلے ہیں وہ آپ کے موسن تھے آپ موسن کچھ نکلے ہیں امران خان صاحب اس سے آگے میں بات کیا کروں اور جو نئے سے پاس ہلار آئے ہیں مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے یہ ایسا پروفیشنل سولجر ان کا بڑا ان کا شائننگ کیریئر ہے انشاءاللہ یہ ایسا گریٹ پاکستانی ان مسلم اور پاکستان کے جو اس ادارے کو مضبوط کریں گے اور پاکستان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کے بزبور خدمت کریں گے انشاءاللہ جناب وزیراعظم آپ نے اپنے تدائی کلمات میں ڈیلی میل کے بارے میں جو اپالوجی کی گئی ہے اسے دشمنوں کا مو کالا ہوا ہے سچ کا بول بالا ہوا ہے پاکستان کے عوام بائیس کروڑ عوام کو بدنام کر دے کی سازش نقام ہوئی ہے اس پر میں پوری قوم اپنی طرف سے آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوسرے اس حاکدار صاحب سے میرا سوال ہے کہ رات عمران خان صاحب نے آن لائن ویڈیو کانفرنس میں یہ دعوے کیے کہ مارکیٹ میں ڈالر ایک سو پچاس روپے کا نہیں مل رہا پاکستان کی برامدات میں مہانہ بٹھارہ فیصد کمی ہو رہی ہے اور ڈیفائل کا آپ نے بتائی دیا جو باقی انہوں نے یکھاتا کہ سو پرسنٹ رسک ہو چکا ہے میں آپ کے کمنٹ چاہتا ہوں قوم کے لیے لیکن جہاں تک انیب خالد صاحب ریٹ کا تعلق ہے انٹر بینک مارکٹ میں ایکشنج کمپنیز میں ریٹ تو آپ کو بتایا کہ کیا ہے وہ دو سو چوبیس کے قریب ہے دو تین روپے کا فرق ہے لیکن گری مارکٹ میں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گری مارکٹ میں دس پندرہ روپے اٹھارہ روپے کا فرق ہے اس کی کچھ وجوہات ہے وہ وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے ایک نیبرنگ کنٹری میں ہمارے ملک سے ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں فارنس چیز خرچ کر رہے ہیں ویٹ سمگل ہو رہی ہے ہمارے ملک سے فٹلائزر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور چھ سات ہزار امپورٹ کر کے تئیس سو پر ہمیں لوکل بیچ رہے ہیں اور سبسیڈائز جو ہے فٹلائزر وہ ایک ہمساہیہ ملک کو پھر آکر سنٹریلیشن سٹیٹ تک سمگل ہو رہا ہے اس پہ امپورٹ نے نوٹس لیا ہے وزیرافز کو نوٹس میں ہے جمعہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میٹنگ انٹر منسٹریل اور انٹر انسٹیوشنز ہوئی ہے منسٹری آف فنانس میں اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کریک ڈان کیا جائے گا جو سمگلرز ہیں جو ڈالرز پاکستان سے وہ یعنی یہ کراس کراس ٹی بورڈر بھیج رہے ہیں اور جو چیزیں یہاں سے سمگل ہو رہی ہیں اس کے اوپر کریک لان کیا جائے گا خصوصاً میٹو فٹلائزر تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں کافی زیادہ ریپورٹس آئی ہیں ٹائرز نکلے کولوں کے نیسے سے دھرم پڑھے گا چھتیزار ایک صرف ٹریک سو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں ریٹ آف دی گورنمنٹ ہیس ٹو بی یوسٹ اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہوتا ہے تو وہ اس کی اجازت تفزیراعظم نے دی ہے اور میں نے آتھرائز کی ہے سب کو یہ ان کا منڈٹ ہے کہ بورڈس کو سیل کرنا پڑ تو سیل کریں نہ یہاں سے اپنی ہماری گنلم ایکسپورٹ ہوگی جسے خرید نہیں ہے وہ ڈالر اپنے لے خرید لے ہمیں کو مسئلہ نہیں ہے فٹلائزر لینا لے نا چھ سات ہزار روپے کا امپورٹ کرے ہم نے اپنی عوام کے لیے یہ سبجری رکھی ہوئی جی ہم چار ہزار کے قریب ہم سبجریز کر کے بیچ رہے ہیں کیونکہ لوکل ہماری خرید جو کاؤسٹ ہے وہ تئیس سو سے کم ہے تئیس سو پہ بیچتے ہیں اور وہ اس لیے کہ ہم گیس جو ہے وہ فٹلائزر کے لیے دیتے ہیں وہ گیس ہم بھیجری بھی بننا سکتے ہیں ستی اس سے تو یہ ہماری ساری چیزیں فوکس میں ہیں اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک سیریس کریکڈان شروع ہو چکا ہے جمعہ کے دن سے اور انشاءاللہ اس کے نتائج پاکستان کے حق میں آئیں گے تیسری جو آپ نے کی کہ ایکسپورٹ میں کمی بالکل اٹھارہ فیصد کمی نہیں ہے ٹوٹل کمی جو ہے نہیں نہیں میں ارس کر رہا ہوں پانچ مینے کے فگر دے رہا آپ اس کے تین فیصد کمی ہے لیکن ہماری جو امپورٹ سے اسے تیس فیصد کمی ہے تو اوورال اس کے نتیجے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پانچ اشاریہ تین بلین تھا پچھلے سال پانچ مہینوں کا وہ اس سال دو اشاریہ آٹھ بلین ہے تو یہ ساری چیزیں ڈیریکشن الگ بلدے پوزیٹیو ہیں خالد محمود صاحب جی ایکسپریس جوانے صدر میں مذاکرات ہو رہے ہیں عساق دار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے بھی مذاکرات کا عساہ بنے کیا بتا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے اور کیا عمران خان کے جو سیاسی مستقبل ہے اس کے بارے میں جو این ارو ہے وہ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے خاص کر جو ارلی الیکشن ہے کیا اس پر باتچیت ہو رہی ہے دیکھیں ایمان صدر میں جو فرنانس مرسی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میری اجازت سے ہوئی ہے صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی میں نے کہا آپ کو ظاہر ملیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقاہ سلامتی خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا سو قدم آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن تعلید دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم نے ریاست کو بجانے کیلئے اپنی سیاست کو دعو پہ لگا دیا قربان کر دیا حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو مجھے کچھ ہی میں کسی خوشوہمی میں نہیں ہوں لیکن یہ کبھی قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ پھر ایک بڑی ایک قوز کے لیے آپ کو قربان دینے نہیں پڑتی ہے تو وہ ہم نے دی ہے اور اس کے لیے اس کو سمالنے کے لیے ایک پوری جسجو ایفٹ ہو رہی ہے تو اس میں جب میں فلورو دی ہاؤس پہ کھڑے ہوکے جب میں چارٹر آف ایکانومی کی بات کرتا تھا تو کس طرح حقارت کے ساتھ اس کو ٹکرائے جاتا تھا بلکہ ایک سنگین مزاق کیا جاتا تھا کہ یہ این ارو مانگ رہے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں چھوڑے اس بحث کو دل دکھتا ہے لیکن آج بھی پاکستان کے بائیس کور عوام کے مفاد کریے دیکھئے میں آپ کو سچی بات ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں لیکن ایک ایشہ شخص جو اناپرست ہے جو دنرات جھونٹ بولتا ہے قوم کو دھوکہ دیتا ہے افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موسن کش ہے اس کے ساتھ آپ کیا مذاقعت کریں گے اور قوم کو قوم کا فیصلہ ہے کہ قوم نے اگلی الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے جو بھی قوم فیصلہ دے گی ہم اس کو منون قبول کریں گے بشرتیہ کہ وہ شفاف الیکشن ہوں گے لیکن میں قوم کے سامنے یہ اپنی کو میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ ایک یہ شخص فراد ہے یہ جھوٹا ہے اس کو پاکستان کے مفاد سے کوئی طرح کار نہیں اناپرست ہے اپنی انا کے لیے ہر چیز قرمان کر دے گا میں نے پچھلی پریس کانفرن میں ایک دو واقعات سنائے تھے وہ کافی تھے ایک کسی کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ہم کو یہ فرشتہ نہیں ہے میں دنیا کا خداکار ترین انسان ہوں لیکن اس اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے حقیر کوشش کی ہے نواز شیف کی لیڈرشپ میں اور آج جتنے بھی یہ سیڈیفکیٹ جو ملیں یہ تقمے پاکستان کے ہیں پاکستان کے کروڑوں امام کے لیے تقمہ ہے یہ میرا نہیں ہے بالکل اس لیے ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی انام کو مارنا ہوگا اور اپنے ذاتی اختلافات جو اوبر اوبر نہ ہوگا جیس ناملہ ڈان دار صاحب سے ایک سوالہ اور ایک پرائم منسٹر صاحب سے دار صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے ڈیفارٹ نہیں کرے گا لیکن جون تک پاکستان کی ادائیگیاں حجم ہے کتنا اور آئی ایم ایف کا جو نائن تھری وی نیو ہے ریویو کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں ایشو کیا ہے اور اب کس پوزیشن پہ آپ کڑے ہیں اور سعودی عرب کا یہ بتا دے خبر آئی تھی کہ کچھ پیسے ملیں پرائم منسٹر صاحب آپ کی آپ کیابینٹ کے ہیڈ ہیں پچھتہ رکنی کیابینٹ ہے لیکن آٹھ مہینے میں جتنے بھی آپ ڈیسیزن ہو رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ سرکولیشن کے ذریعے ہو رہے ہیں تو کلیکٹیف ویزڈم سے آپ گھبراتے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے پہلے میں آپ کو جواب پھر یہ جو نائنٹی فائی پرسن اگر یہ اگر آپ بتا دیں اصابت کر دیں نائنٹی فائی پرسن دور کی بات ہے ٹوئنٹی پرسن بھی اگر ہم نے اس سے زیادہ اگر سرکولیشن کی ہوں تو میں آپ ذمہ داری قبول کروں گا ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہر ہفتے محسوائے جب پچھلے ہفتے کوئی امرجنسی تھی یا بار کے دورہ تو اس میں ہم مشاورت کے ساتھ سب فیصلے کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو نائنٹی فائی پرسن فیصلے سرکلنگ سے رہی ہے یہ صریحا یہ آپ کو غلطی ہوئی ہے تو اس کا میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں آپ کو فیکٹس بتا دوں گا انشاءاللہ جی سارے جی ایک تو جو آپ نے جون تک کے فیبلز کی بات کی ایکسٹرنل ایکاؤنٹ کی پوچھ رہے ہیں نا اب آبیسٹی تو ایکسٹرنل ایکاؤنٹ میں یہ ہے کہ ہم نے فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ اس پورے فسکل یئر میں ہماری جو پیبلز ہیں ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل کمرشل وہ ساری ایکسٹرنل لیابیلٹی جو ڈیو ہیں وہ قریباً اکیس بلین سے ذرا اوپر ہیں اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا وہ دس سے بارہ بلین تھا تو یو کن سی کہ اکتیس سے تیتیس بلین کے قریب رفلی ایکسٹرنل ریسورسز کو موبیلیز کرنے کی ضرورتی اس سال میں یہ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو بہت مشکل ہے کیونکہ ہم نے بیس پندرہ سولہ میں بھی پاکستان نے پینتیس بلین ڈالر یعنی ریسورسز ایکسٹرنل موبیلیز کیے تھے فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام انڈیکیٹر پوزیٹیف تھے پاکستان کی تحریفیں ساری دنیا کر رہی تھی تمام ملٹی لیٹرل جو ادارے تھے ورڈ بینک آئی ایم ایف ایشن ڈیویلمنٹ سب آئی ایف سی اے ڈیوی بی وہ سب پاکستان میں آگے پاکستان کی تحریفیں یسی میریٹر اور سرینہ میں بیٹھ کے آپ کے سامنے کرتے تھے اور پرڈکشن کیا تھی پاکستان ایٹینڈ اکانومی بائی ٹونٹی تھرٹی اور یہ میری یا میہ شہباز شریف کی یا میہ نواز شریف کی نہیں تھی یہ پرائیس وارڈ روز کوپرز کی تھی آج ہم کدھر کھڑے ہیں کرٹسی ایمان نیازی اور پی ٹی آئی کی پرفارمنس وی آر نو پرجیکٹی ٹو بی فورٹی اکانومی فورٹی سکس ٹو بی پرسائز ان ٹونٹی تھرٹی فور اس کا اس کے اوپر ضرور ہونی چاہیے پوری انویسٹیگیشن کہ پاکستان کی قوم کو کتنا بڑا میرے ردیق پچھلی پوری پچھتہ سال میں یہ سب سے بڑا پاکستان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے یایہ خان کی حکومت نون تھی ان کامپیٹنٹ کرپ اس کی جو اس کی پرفارمنس مس گورننس پی ٹی آئی نے ایک نیا ریکورڈ قائم کیا وہ بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے تو میں ارز کروں کہ ہم سناللہ صاحب پوری جو ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت ایزی نہیں ہے کہ بینک پہ پیسے پڑے تو آئے گا ہم اس کے لئے موبیلس کر رہے ہیں اس کو اور کوئی بھی بھائی دیوے آپ سب ماشال اتنے کامرس کو سمجھتے ہیں کوئی کنٹری کا ڈیٹس جو ہے ایکسٹرنل نیچے نہیں جاتا اگر نیٹ نیچے جا رہا ہو تو پھر وہ بارو نہیں کر رہے تو پاکستان کا بھی وہی حال ہے تو اکیس بائیس بھی میں تو اب ایسے ایک طرف کرتے آپ نے جو اصل میں جو ٹریڈ کرنٹ اکان ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے فنینس کرنا ہے تو ہم بھی آر فلی پوزیشن ایز آف ناؤ جو اپنے دوسرا سوال کے نائن تھریویو کا اس میں گزارش چیئے ہے کہ نائن تھریویو کا ہماری طرف سے تیاری ہے اور سوال پوچھنا جو ہے وہ ملٹی لیٹرل کا پراؤگرٹیف ہے انہوں نے اور انفرمیشن مانگی ہے ہے تھوڑی سی انیوزول کے پہلے ایک کوارٹر جو کرنٹ ادوس میں ہوتی تھی آگے بھی مانگیں وہ بھی دے رہے ہیں وہ فلٹس کے حوالے سے چاہتے ہیں ریکنسکشن ریابلیٹیشن بھی دیکھنے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو فنینس کیسے کریں گے سو ایوریسنگیز اویلیبل اور جو سعودیہ کا ہے سعودیہ کا ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ مٹیئرلیز بڑی جلدی ہوگی جی وہ ایڈیشنل ڈیپاؤزٹ کے حوالے سے جی سال زفر صاحب پرائیم میسٹر یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا ذکر ہوا ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام کو سکٹل کرنے کی ڈیلیبریٹ کوشش ہوئی الحمدللہ کے وقت کامیاب نہیں ہوئی لیکن آج پھر کچھ لوگوں نے اور وہنی لوگوں نے فرضی اعداد و شمار پیش کر کے الیگیشنز کہ فیڈل گورنمنٹ ہمارے حصے کی رکومدار نہیں کر رہی ڈار صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے کیا پنجاب کے پی کے آزاد کشمیر اور جی بھی گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے کوئی کمیونکیشن آپ سے کی ہے اس ایک کاؤنٹ پر اور پرائیم میسٹر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جس سارا رولا گولا اس وقت چل رہا ہے وہ جنرل الیکشن کو وقت سے پہلے کے لیے ہے کیا یہ پوسیبل ہے کہ سنیپ پورٹس ہو سکیں آئندہ اکٹوبر نومبر سے پہلے یہ سوال پرائیم میسٹر کے لیے ہم نے اپنا سیاسی حساسہ دھاؤ پہ لگایا ہے اس لیے نہیں کہ ہم فوراں چلے ہیں جنرل الیکشن میں اس لیے کہ ملشت کو پوری کوشش کے ساتھ اماندار کے ساتھ کوشش کر کے ٹھیک کریں باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لیکن دی جہاں تک آپ نے وہ پہلا سوال پوچھا کہ پنجاب کے پی ورہ تو آپ کے الفاظ میں سارا رولا گولا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو اصول اور جو پروسس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹس ہو رہی ہیں کسی کی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اور جیسے پھینک نہ ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں کل میں نے آدھے آدھے سوے کی کوارٹر سوے کی میں نے لاہور میں دیکھیں ایڈوٹیزمنٹ میں سمجھتا ہے کہ وہ صوبہ یا ملک ان جیسی آیاشیوں میں لفظ یوز کر رہا ہوں متعمل نہیں ہو سکتا تو ان کو فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے وہ ہم نے نہیں وہ بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ تیہ ہوا ہو ہے کہ وہ صوبہ اتنا سرپلس دے گا عویس کیانی صاحب سر تینکیو عویس کیانی ٹونٹی فور نیوز شورٹ سے سوالات ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا ڈار صاحب سے کہ عالمی خام تیل جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریلیف پندہ دسمبر کو آپ دینے جا رہے ہیں میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو پاک افغان جو بورڈر جو ٹینشن جو بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس پر آپ کوئی پولیسی ریویو کی حوالی طرف جا رہے ہیں اور لاسٹ کوئیشن کہ کیا آپ میاں نواز شریف جنرلی میں پاکستان آ رہے ہیں تینکیو بیری مچ جی انشاءاللہ اس جو پاک افغان جو ٹینشن ہیں میں نے اس کی میٹنگ بلا رہا ہوں فورا اس کو ہم ریویو کریں گے اس مرتحال افغان انسان ہمارا ایک برادر ہمسائے ملک ہم پوری کوشش کریں گے کہ معاملات کو ٹھیک طرح چلائے لیکن ابھی جو بے گناہ لوگ جو شہید کیا گیا ہیں اور پاکستان کے اس کی ہم نے برپور مضمت کی ہے افغان انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روکت ہم کریں اس طرح ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ ان کو زوف پہنچے گا دوسری بات میاں نواز شریف سابق وزیراعظم ہیں پاکستان کے اندر ان کے چانے وارے کروڑوں میں بستے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نشاء تو پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ جی میں محض کر رہا ہوں تیسے سوال محض بھائی بات یہ ہے کہ ماضی کی دیکھیں سوبرن کمیٹمنٹ سے میں پہلے بھی کیا اور یہ ملک کی انٹرس میں ہے کہ ہم پروگرم کو جیسے بھی پورا کریں یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے یہ پرائمیس کا ریزولو ہے ہم میں ایون ری نگوشیشن میں نہیں ڈلے کہ وقت آیا ہوگا تو میں ایک تو آپ کو یہ شور کر دوں لیکن اس میں جو کمیٹمنٹ ماضی کی گورنمنٹ کر چکی ہے وہ پٹرولیوم ڈیولمنٹ لیوی اور دوسری چیزیں اس کے علاوہ جو بھی بچے دو گی وہ عام کو پاس کی جائے گی نمبر ایک نمبر دو آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں اٹھائی سپٹیمبر کو آیا تھا ہم نے پہلی اکتوبر کو ایک ریڈکشنز دی تھی ساڑھے بارہ بارہ روپے کے قریب پٹرول و ڈیزل میں قریبا پولے گیارگر قریب لائٹ ڈیزل آئل مٹی کے تھیل میں اس کے بعد جب بھی یہ سمری آتی ہے کہ ایک میں اتنا بڑھا دیں اتنا کم کر دیں یہ وزیراعظم کی ایک کنسیڈڈ پالیسی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کم نہیں کر سکتے بڑھائیں نہیں تو ہم نے اسی فارول میں چل لیں ہم کراس سبسیڈائز کر دیں سارا کچھ اگر اس کے علاوہ ایکچول ہوئی انشاءاللہ بلکل ہنڈ پس پاس ہوگی انشاءاللہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یقین کریں کہ ہر پندر دن بعد رات کو ہم بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اور یہ کوشش ہوتی ہے حد المقدور کہ یہ کوششن گورنمنٹ کی کہ بھئی یہ ہم کسی طور بھی غریب آدمی کو ہم بوش نہ لگائیں اور ابھی تک پچھلے چند مہینوں سے اللہ تعالی نے ہمیں کامجابی دی اور یہ اضافی اگر ریلیف ملا تو ایک شکنڈ میں وہ عوام کی جیب میں پہنچے گا انشاءاللہ وہ فائدہ ابھی جی وزراء نے سیشن میں جانا ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی سوال نہیں